کون امامت کروائے گا اللہ اللہ میرے نبی کا مقام دیکھو اور کس امامتِ کبرہ کو دیکھو نبی فرماتے ہیں ابھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کا امام کون ہوگا جبریلِ امین نے میرے بازموں کو پکڑا کہا مسلح پہ چلیے ان سب کے امام آپ کو ان سب کے امام آپ بنایے جا رہے ہیں امامتِ کبرہ کا مقام آپ کو دیا گیا ہے نبی فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا نبی کے پیچھے حضرتِ آدم سے لے کر کے حضرتِ حیطہ تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے تھے سارے کے سارے اقتدامیں کھڑے ہوگئے اللہ تبارک و تعالی نے شبِ مراج نبی کو امامتِ کبرہ کا مقام عطا فرما کر اپنے بندوں کو یہ درس دیا ہے یہ تعلیم دیا ہے کہے لوگو یہی وہ نبی ہے جس کی اقتدام کروگے جس کی اقتدام کروگے جس کی پیروی کروگے اور جس کے فرمود آپ کے اوپر چلوگے تو نجات پاؤگے اگر اس نبی کی مخالفت کروگے اپنے عمل سے اپنے قول سے اپنے فعل سے یاد رکھو کبھی تم نجات پاسکتے نہیں پاسکتے اے دنیا کے لوگو اب وہ نبیِ آزم وہ امامِ آزم وہ سیدِ آزم وہ سید المرسلین ہے اب کوئی امامِ آزم ہو سکتا بولو تم نے اپنے آنکھوں سے نجانے کن کی لوگوں کو امامِ آزم بنا دیا وہی حضرت ہیں تم نے دنیا میں عالی حضرت بنا لیے وہی حکیم الامت ہیں تم نے چودہ ستی کے بعد حکیم الامت بنا لیے نجانے کن کن لوگوں کو تم نے نجانے چاچا لقاب دیئے اور سچ فرمایا اللہ نے انہی آسماہم سمیتموہ انتم و آباؤکم یہ تو وہ نام ہے جس کو تم نے اور تمہارے باب داداؤں نے منتخب کیے ہیں ما انزل اللہ بیہا من سلطان اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اللہ نے اس پر کوئی دلیل اور اگر سچے ہو تو ہاتو برہانکم ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین سچے ہو تو دلیل پیش کرو سچے ہو تو دلیل پیش کرو اے امتِ مسلمان کے لوگو اے میرے نبی کے پروانو اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے اے محمد الرسول اللہ پڑھنے والو محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کا کلمہ بھی پڑھو اور ان کے باتوں کا انکار بھی کرو ان کا کلمہ بھی پڑھو جھگڑا اور لڑائی بھی کرو ان کا کلمہ بھی پڑھو اور آپس میں بندر باٹھ کرو محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ کا جس طرح یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں اللہ کی عبادت خالصتا ہونی اللہ کی عبادت ہونی جائیے اللہ کی عبادت میں کسی طرح کسی کو شریک نہ کرو ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی امتی کو شریک بولو نہ کیا تھا ہے کسی امتی کو ساجیدار نہ بنائے جائے رسول کی اطاعت بھی خالص ہونی چاہیے جس طرح اللہ کی عبادت خالص ہونی چاہیے اسی طرح رسول کی اطاعت بھی خالص ہونی چاہیے عقیدہ ہو عمل ہو آج عقیدے کا مسئلہ لے لو آج ہم مسلمانوں کے اندر وہ کلمہ جو سب سے زیادہ متفق ہے وہ کلمہ جو سب سے زیادہ سب کے سر درمیان سب مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن عمل تو عمل رہا اخلاق تو اخلاق رہے عقیدہ جو سب کا ایک ہے اس میں بھی اختلاف پیدا کیا ہوا ہے ہاں اس میں بھی اختلاف پیدا کیا ہوا ہے میں کہاں کہاں کس کس کی تشریح کروں آج دیکھو مرے ہوئے لوگوں کو بھی لوگ پوجھ رہے ہیں درگاہ بنا کر مزار بنا کر نیاز فاتحے نجانے چاہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے میں کہتا ہوں کوئی دلیل کو پیش کرو اور میں کہتا ہوں دلیل وہ بھی دلیل رب کے قرآن کی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی یہ نہیں کہ تم نے جس کو بڑا بنایا اس کی دلیل پیش کرو ہمارے حضرت نے فرمایا ہے وہ حضرت ہوں گے آپ کے حضرت ہوں گے آپ نے حضرت بنایا ہے اللہ نے انہیں حضرت نہیں بنایا ہے ہم کہتے ہیں اس حضرت کو دلیل میں پیش کرو جسے اللہ نے حضرت بنایا ہے جسے اللہ نے بڑا بنایا ہے وہ بڑا ہوتا ہے ہم نے تم نے جس کو بڑا بنا دیا ہم نے تم نے ہماری تمہاری کیا بے ساتھ ہمیں یہ حق دیا گیا ہے ہم کسی کو بڑا بنائے کسی کو چھوڑا بنائے وہ تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے جس کو چاہتا ہے بڑا بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چھوڑا بناتا ہے اس لیے اپنے بڑے بنائے ہوئے بڑوں کو نہ پیش کرو اس کو پیش کرو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے عزیزوں اے مسلمانوں آپس میں ملجل کر ہندوستان کی سرزمین میں رہتے ہو بستے ہو یہاں تمہارا مقصد تو اور بہت کچھ بہت بڑا ہے تم آپس ہی میں جب ٹکرا ہوگے آپس ہی میں اُلج ہوگے تو منزل تمہیں نہیں مل سکتی ہے ایک منزل جہاں جنت کا حصول ہے دوسری منزل جہاں اپنے وطن کے لوگوں تک اسلام کو پہنچانا ہے تم آپس ہی میں کٹ مروگے تو پھر ان تک اسلام کون پہنچائے گا کل قیامت کے دن اگر تمہارا پلوسی غیر مسلم اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تمہارا گریبان پکڑ کر کے پوچھا اور اس نے کہا کہ اللہ یہ میرا پلوسی تھا یہ میرا بزنس پارٹنر تھا یہ میرے ساتھ اٹھتا بہتا تھا چائے شائے پیتا تھا اے اللہ اس نے کبھی نہیں بتلایا اسلام کیا ہے رسول کیا ہے قرآن کیا ہے آخرت کیا ہے اے اللہ اس نے نہیں بتلایا تو پھر بتاؤ قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے تم تو اس دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے دین کی دعوت کے لیے اس کی تبلیغ کے لیے آئے تھے آج تم آپس ہی کے اندر رڑھن کر کے دین کی تبلیغ کیا ہوتی تم نے خود دین کو تخصیم کر دیا بانڈ بانڈ دیا مسجدیں بانڈ دیں علماء بانڈ دیے مولوی بانڈ دی قرآن بانڈ دیا حدیث بانڈ دیا سب کچھ تخصیم کر دیا جبکہ یہی قرآن و حدیث یہی اللہ اس کے رسول کے پیغامات بگڑے ہوئے اور بکھرے ہوئے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے آئے تھا آج ہم جو اتحاد کی دعوت دینے والے تھے ہم مختلف ہو گئے پلٹو لوٹو بہت وقت بہت کم ہے موت کا انتظار نہ کرو موت آنے سے پہلے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اے لوگو ہماری دعوت اس دنیا کے لیے نہیں ہماری دعوت کسی جماعت اور کسی جمعیت کے لیے نہیں ہماری دعوت کسی شہر اور بستی کے لیے نہیں ہماری دعوت آخرت کے لیے ہے ہماری دعوت قیامت کے لیے ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا جب قیامت کے دن وہاں جاؤ گے کہیں وہاں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہیں وہی میدانِ حوضِ قوسر پر میدانِ محشر کہیں میدانِ محشر میں حوضِ قوسر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں ہمارے اور تمہارے نبی بیٹھے ہوں اور فرشتے تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں اور نبی فرمائیں اصحابی اصحابی لاؤ لاؤ انہیں میرے قریب کرو یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں میری امت کے لوگ ہیں میری امت کے لوگ ہیں فرشتے انہیں کہاں لے جا رہے ہو فرشتے کہیں گے یہ جہنم میں جلے کے جا رہے ہیں اللہ کا یہی حکم ہے صحاب اللہ کے نبی فرمائیں یہ نہیں نہیں یہ میرے صحابہ ہیں یہ میرے ساتھی ہیں یہ میری امت کے لوگ ہیں خریب کرو فرشتے کہیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِی اے میرے نبی اے حبیب آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی انتقال کے بعد انہوں نے تھے آپ کے دین میں کیسے کیسے گھوٹالے کیے تھے کیسے کیسے بیدتیں جات کی تھیں کیسے کیسے کارنامی اسلام کے نام پر انجام دے رہے تھے کیسے کیسے کفر اور شرک کی پرورش یہ لوگ کر رہے تھے آپ کے مرنے کے بعد آپ کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ چارنگ رلیاں امت میں مچا رہے تھے یہ بیدتی ہیں اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقا سحقالبن قیر آبادی ان کو دور ہٹاؤ ان کو پڑے ہٹاؤ ان کو لے جاؤ جہنم میں وہ رحمت اللہ العالمین جو کانٹا چوبے تو ان کے آنکھوں سے آسو امت کے لئے بیدہ جاری ہو جائیں قیامت کے دن وہ رحمت اللہ العالمین سحقا سحقالبن غیر آبادی میرے بعد میرے لائے ہوئے دین کو میرے لائے ہوئے اسلام کو بدلنے والوں کے لئے جہنم ہے لے جاؤ دور ہٹاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو ہم اس دن کے لئے تمہیں دعوت دے رہے بیداتیں نہیں جات کرو شرک نہ کرو شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرو اللہ کے نبی نے کوئی قبر نہیں پوجی اللہ کے نبی نے پختہ قبریں نہیں بنائیں اللہ کے نبی نے کن چیزوں کو میں شمار کراؤں نہ شدے نہ علم نہ سپنجے نہ چبوترے نہ ہٹے نہ بھٹے نہ رگیلے شاہ نہ اجالے شاہ نہ کوئی نظر نہ کوئی نیاد نہ تیجہ نہ دوئیم نہ چہلن نہ شب برات کے حلوے نہ مانڈے نہ رجب کے کونڈے اور یہ تمام سب جب بدات اور خرافات شادی بیاء رسم رواج دوئیم سوئیم پرسی یہ سارا اس کا سعلق اسلام سے ہے ہی نہیں یہ سب کا سب یاد و بدات ہے یا تو شرک باللہ ہے اور سنو ان اللہ لا يغفر ان یو شرک بی ویغفر مادونہ دالی علی من یشاہ اللہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو جو چاہے ماف کر دے ماف کر دے گا چونی ہو چکاری ہو قتل ہو خون ہو حرام کر رہے ہو اللہ چاہے تو ماف کر دے گر بغیر توبا کے مر گئے لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے یہ تمام سب کارنامے انجام دیتے ہوئے مرے درگاہی مزاری قبوری نیازی فاتحی غیب اور یہ دنیا بھر کے الغب ویسل جلال کی قسم ہیں اللہ فرماتا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا انہو میں انشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ چندہ شرک کی حالت میں مرنے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو شرک کی حالت میں مرے گا بغیر توبا کے مرے گا جنت اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہے جنت اس کے اوپر حرام وماوہ النار اس کا ڈھکانہ جہنم وما لز ظالمین من انسار اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہاں کسی کا دامن تمہیں نظر نہیں آئے گا یہاں جو دنیا میں چلاتے ہیں ملانے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے وہاں کونی دامن دامن ہی نہیں نظر آئے گی وہاں سارے کے سارے ننگے جھڑنگے مادرزاد پرہنا ہوں گے کسی کے جسم پر اختار نہیں ہوگا مرد ہوں گے یا عورتیں ہوں گے